جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لئے عجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ ماف کر دیئے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لاد دیئے گئے اور اس کا عجر مٹا دیا گئے اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے دجال سے بچنے کے لئے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے امی شرک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبہان یعنی اسبہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یتا ہے برتا ہے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کبھی دیکھیں آپ شیلڈ جو ہوتی ابری بھی ہوتی ہے نا ذرا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اقت اس کے تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے چپٹے سٹریٹ ہو جائے ڈیزائن جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال رون دے گا مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا مدینہ کی زمین تین مرتبہ کام پہ گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فکنے کا شکار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پپی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں ضعیف اللہ تقاد ہوتی ہیں نا عورتیں دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اس لئے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں دجال اور اس کا لشکر حلاق ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نمازیں گے پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہل روم سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے یہاں تمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا پھر تم دجال سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسیٰ تک پہنچی انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ درجال نکلے گا اور میرے پاس دو چھڑیاں ہوں گی تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگلے گا جیسے سیسا پگلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ جو درجال کو تلاش کریں گے اسے علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ائرپورٹ بن گیا ہے فتنہ درجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر عجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے درجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات ہے کہ اس کا انکار پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات ان کو حفظ کر لینا چاہیے خوش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرمایا جو شخص تم میں سے درجال کا سامنا کرے وہ سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں ایک اور جگہ آپ فرمایا جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ درجال کی فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورة القحف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے شفاہ ہے یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آیتیں یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہے تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حال ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پورے کا پورا شفا ہے ٹھیک ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَ اور سورة الفاتحہ کو خاص طور پر شفا کا اگر موزتین وہ صورتیں ہیں کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پر پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شرح سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کیے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توقل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھی اللہم انی اعوذو بکا من عذاب القبر و اعوذو بکا من فتنة المسیح الدجال پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے شر سے تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی تین کام پتا چل رہے ہیں کون کون سے سب سویلتی کے اس کا انکار کرنا انکار کون کرے گا جو پہچانتا ہوگا پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات اور مسیح الدجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یہ مختصر سے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں نہ مائنڈ کرٹیکل ہے جو کچھ کہا دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں دین دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھول لی ابھی تک خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے نہ ہماری اولاد نے ہمیں بچانا ہے نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی کسی سکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا کام کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلہ ہوں تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے جب پتہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہی جب بھی تو دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے سہولت پسند ہے نا دوبارہ سنیئے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں این آیات کا مرکزی نکتہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو دنیا میں ایک بہت بڑی مسیبت آنے والی جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے اچھا یہ بچانے والی آیتیں یہ کوئی جنتر منتر نہیں دیا جا رہا اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقے بتایا جا رہے ہیں یہ کر لوگے تو دجال سے بچ جاؤ گی دجال تو ایمان کا دشمن ہے اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویز سمجھا ہے اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں یہ آیت فلان بیماری سے بچانے والی ہے یہ آیت فلان کام نکلوانے والی ہے لہٰذا کیا کرو ایک ہزار دفعہ یہ آیت پڑھ لو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ دس آیتیں رٹ کے ہزار دفعہ پڑھ لیا کرو دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس طرح کرنا ہوگا ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا رئی وفی اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اِوَاجَا کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑی نہیں کوئی بھی کجی نہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے قرآن کی یہ تاریف یہاں کیوں کی گئی تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے اس پر پوری طرح اتمنان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کتاب کو یقین کے ساتھ شک و شبہ کے بغیر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا لینا ہوگا صرف خد نہیں قیمن بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب کیوں آئی ہے لی اندر بأسا شدیدا مل لدن تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کیوں درست ہے یہ کیوں کجی سے پاک ہے تاکہ کیا کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے کس سے شدید عذاب سے کہاں ہے وہ عذاب اللہ کے پاس وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لیے بہترین عجر ہے کہاں اللہ کے پاس دنیا کے عجر کی بات یہاں نہیں کی جاری اسی لیے مَا كِفِي نَفِيهِ أَبَادَا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب تیسرا مقصد نمبر ایک لِيُنذِرَ بَأْسًا شدیدًا یہ کس کے لیے پوری انسانیت کے لیے دوسری بات خوشخبری کس کے لیے اہلِ ایمان کے لیے تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں کیا نظر آتا ہے وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں یہ دو نظریہ ہیں یہ دو نظریہ ہیں سلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہو گئے اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے تو جو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے اٹھ کے لڑو خبردار کرو میسیج کنوے کرو آپ دیکھئے سب سے پہلے پوری انسانیت کیلئے پیغام ہے اس قرآن میں نمبر دو ماننے والوں کے لیے خوش خبری ہے نمبر تین یندر اللہ اتخذ اللہ خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے نعوذ باللہ مالہم بھی من علم ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے تو بتایا جائے دلائل کے ساتھ اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں قبول بھی کر رہے ہیں وَلَا لِا آبَائِهِمْ وہ اندہ دون آبا و عداد کی پیروی میں یقیدہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے آبا و عداد کے پاس بھی علم نہیں تھا بہت سے لوگ آبا و عداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں کیا سوچ کے وہ بڑے تھے بزرگ تھے تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس یہ تو اہلِ کتاب تھے پھر کیوں علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں اس لئے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمْ وَلَا لِا آبَائِهِمْ دوسری طرف قرآن ان کو اہلِ کتاب کہتا ہے کہتا ہے نا پیپل آف دو بک کتاب والے ہیں کتاب بھی ہے پڑے لکھے بھی ہیں پھر بھی علم نہیں وہ کیوں بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے بعض وقت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں علم ہوتا بھی ہے پھر بھی لا علم ہوتے ہیں پڑھ کے بھی انپڑھ ہوتے ہیں سمجھ کر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے ہم سب پر یہی حال ہے جہاں ہم پیدا ہو گئے جس محول میں آنکھ کھولی جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں عموماً خاندانوں میں جو اداوتیں نفرتیں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پوپی نہیں اچھی وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی وہ فلانا ایسا جو بچے سوچتے ہیں نہیں سوچتے وہ کس کو لے لیتے ہیں وہ اسی کو لے لیتے ہیں اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں وہ کیا کریں گے نہیں وہ نہیں اچھی میری اممہ نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی اور پھر ان کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر تاثب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑ کے بھی نہ پڑے جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا قرآن کہتا ہے پہچان ہے لیکن تاثب ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تاثب کا شکار ہے اور عوام بچارے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَاِعْعَلَمُونَ الْكِتَابُ ان کے پاس واقعی علم نہیں تو مجاریٹی بغیر علم کے صرف آبا و عداد کی بڑوں کی علماء کی اقابر کی تقلید میں اندھی چلی جالتی یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِعَبَائِهِمْ یہ اور ان کے آباؤ اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے محض خواہشات پر مبنی تاثبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں اور ان تاثبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے آخرت کا خوف اسی لئے قرآن کس لئے آیا ہے کہ وہ کیا کرے لِيُنْوِرَ بَأْسًا شَدِيدًا صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تاثب کو توڑ پوڑ کے رکھ دیتا ہے صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے غفلت سے باہر نکالتا ہے قبرت کلمتا تخرج من افواہہم آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں علاج کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جان کے بھی انجان ہیں وہ تو تاثبات کا شکار ہیں وہ تو زد برائے زد میں مبتلا ہیں کرنا کیا ہے حل کیا ہے اب حل بتایا جا رہا ہے فَلْعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اس درجے پہ آکے پیغام پہنچانا یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے دجال کے پتنوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے حل فَلْعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ مصیبت میں پڑھ رہے ہیں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم آم نہیں ہو سکتی یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آکے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ختم کر دیں گے فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پیغام آم کرنا اس کتاب کو آم کرنا اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور کس چیز سے خبردار کرنا یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑا بس یہ مقاصد ہیں نہیں دنیا نہیں ہے مقصد آخرت کا عذاب قرآن صاف کہتا ہے کہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڑا اور گرنے لگیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر آپ کے سامنے کسی بریج پر کوئی شف تیز گاڑی لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ آگے بریج ٹوٹا ہوا ہے آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوگی آرام سا بیٹھے رہیں گے اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے میرا کیا مجھے تو پتہ ہے ٹوٹا ہوا ہے میں تو بچ جاؤں ایسا کر سکتے ہیں ہم اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے آپ کہیں آپ آگل ہے گرنے دو میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا اچھا گرنے دو میں کیا کروں ہم یہ طریقہ اختیار کیوں میں انسانیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں جائیں جہنم میں میں پڑھ رہا ہوں میں اپنا ذکر کر رہا ہوں آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے اپنے حجروں میں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں ہم انچین سے بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئی میں جا گرے کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑے کوئی کوئی سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط قائد غلط عامال غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں ہمارے دل میں کوئی دردی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی too much نہیں کرو تھوڑا تھوڑا کرو کیا ہوا کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لی ہے ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ کچھ ہوگی ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خاص تھا کسی کو چھوٹا سا بھی کو نقصان ہو جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آکے آپ کو بتاتا ہے تم پتہ ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا کیسی تکلیف اٹھے گی میرا بھائی سب کو چھوڑ چھڑ کے کیا کریں گے کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا ذرا ٹھار جاؤ میں ذرا یہ بھی کرنوں اور میں وہ بھی کرنوں کریں گے کیوں اس لئے کہ بھائی سے محبت ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے سب جھوٹے داوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہونا آپ نے دیکھ کے آپ کی اندر سے ہوکے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں ہمیں کوئی محبت نہیں ہے انسانوں سے اسی لئے تو چھوٹ چھوٹی بات پر جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور علچتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجل ہے وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم دس آیتیں پڑھ لیں گے آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی انسانوں سے کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے کب سمجھ میں نہیں آتا جب کوئی تاثبات کے خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو دجال میں ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے مروب ہو جائیں گے آج بھی تو کیا ہوتا ہے جس کے پاس چند ایک چیزیں کچھ ہوں تو ہم مروب ہو جاتے ہیں جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی یعنی جیسے وہ تھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لئے عجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لات دیے گئے اور اس کا عجر مٹا دیا گئے اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے دجال سے بچنے کے لئے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے امی شرک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے دجال کل لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبہان یعنی اسبہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی یہ موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یتے برتے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کا بھی دیکھیا شیلڈ ہوتی ابری بھی ہوتی ہے نا دیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے چپٹے سٹریٹ ہو جائے دیزائن جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روندے گا کوئی شہر نہیں بچے گا مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا مدینہ کی زمین تین مرتبہ کام پہ گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پپی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں ضعیف اللہ علیہ وسلم ہوتی ہیں نا عورتیں دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اس لئے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں رب ایسا نہیں دجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نمازیں گے پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہل روم سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا پھر تم دجال سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسیٰ تک پہنچی انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس دو چھڑیاں ہوں گی تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگلے گا جیسے سیسا پگلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ جو دجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ائرپورٹ بن گیا ہے پھر اتنا دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر عجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ پھر اتنے کا شکار زیادہ ہوں گے دجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات ہے کہ اس کا انکار پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیا ان کو حفظ کر لینا چاہیے خوش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑھ لے ایک اور جگہ آپ فرمایا جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ دجال کی فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے سورة القحف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتا چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے شفاہ یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آیتیں یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے سورت کا کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہے تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیں کہ کیسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں تھوڑی دیر پڑتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پورے کا پورا شفا ہے ٹھیک ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اور صورت الفاتح کو خاص طور پر شفا کا اگر موزتین وہ صورتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پر پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کیے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توقل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہم منی اعوذبک من عذاب القبر وعوذبک من فتنة المسیح الدجال پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے شر سے تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی تین کام پتا چل رہے ہیں کون کون سے سب سبیلتی کے اس کا انکار کرنا انکار کون کرے گا جو پہچانتا ہوگا پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات اور مسیح الدجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یہ مختصر سے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لئے چھوڑی ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں نہ مائنڈ کرٹیکل ہے جو کچھ کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں دین دلیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھول لی ابھی تک خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا سپون فیڈنگ ہو رہی جو کھلا دے کھا لیا خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے جو بتا دے سن لیا دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے نہ ہماری اولاد میں بچانا ہے نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی کسی سکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا کام کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلہ ہوں تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے جب پتہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہی جب بھی تو دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے سہولت پسند ہے نا دوبارہ سنیئے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں این آیات کا مرکزی نکتہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو دنیا میں ایک بہت بڑی مسیبت آنے والی جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے اچھا یہ بچانے والی آیتیں یہ کوئی جنتر منتر نہیں دیا جارہا اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقے بتایا جا رہے ہیں یہ کر لوگے تو دجال سے بچ جاؤگی دجال تو ایمان کا دشمن ہے اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویز سمجھا ہے اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں یہ آیت فلان بیماری سے بچانے والی ہے یہ آیت فلان کام لکلوانے والی ہے لہٰذا کیا کرو ایک ہزار دفعہ یہ آیت پڑھ لو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ دس آیتیں رٹ کے ہزار دفعہ پڑھ لیا کرو دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس طرح کرنا ہوگا ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے الحمدللہ اللہ ذی انزل على عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا رہی وفی اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے ولم يجعل لہو عواجا کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑی نہیں کوئی بھی کجی نہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے اس پر پوری طرح اتمنان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کتاب کو یقین کے ساتھ شک و شبہ کے بغیر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا لینا ہوگا صرف خود نہیں قیمن بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب کیوں آئی ہے لِيُنْذِرَ بَأْسَنْ شَدِيدًا مِلْ لَدُنْ تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کیوں درست ہے یہ کیوں کجی سے پاک ہے تاکہ کیا کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے کس سے شدید عذاب سے کہاں ہے وہ عذاب اللہ کے پاس وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے ان مؤمنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لئے بہترین عجر ہے کہاں اللہ کے پاس دنیا کے عجر کی بات یہاں نہیں کی جاری اسی لئے مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدَا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب تیسرا مقصد نمبر ایک لِيُنذِرَ بَأْسًا شدیدًا یہ کس کے لئے پوری انسانیت کے لئے دوسری بات خوشخبری کس کے لئے اہلِ ایمان کے لئے تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے اُن کے پیچھے کِن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے کِن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں کیا نظر آتا ہے وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں یہ دو نظریہ ہیں یہ دو نظریہ ہیں سلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہو گئے اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے تو جو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے اٹھ کے لڑو خبردار کرو میسیج کنوے کرو آپ دیکھئے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں نمبر دو ماننے والوں کے لیے خوش خبری ہے نمبر تین ینگر اللہی نقال اتخذ اللہ والادا خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے نعوذ باللہ ہی من علم ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے کوئی بتایا جائے دلائل کے ساتھ اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں قبول بھی کر رہے ہیں وَلَا لِا آبَائِهِمْ وہ اندہ دن آبا و عداد کی پیروی میں یقیدہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے آبا و عداد کے پاس بھی علم نہیں تھا بہت سے لوگ آبا و عداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں کیا سوچ کے وہ بڑے تھے بزرگ تھے تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو علم نہ ہو کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا یہ تو اہلِ کتاب تھے پھر کیوں علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں اس لئے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمْ وَلَا لِعَبَائِهِمْ دوسری طرف قرآن ان کو اہلِ کتاب کہتا ہے کہتا ہے نا پیپل آف دو بک کتاب والے ہیں کتاب بھی ہے پڑے لکھے بھی ہیں پھر بھی علم نہیں وہ کیوں بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے بعض وقت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں علم ہوتا بھی ہے پھر بھی لا علم ہوتے ہیں پڑھ کے بھی انپڑھ ہوتے ہیں سمجھ کر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں اصل وہ ہوتا بھی کیا ہے انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے ہم سب کو یہی حال ہے جہاں ہم پیدا ہو گئے جس محول میں آنکھ کھولی جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں عموماً خاندانوں میں جو اداوتیں نفرتیں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پوپی نہیں اچھی وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی وہ فلانا ایسا جو بچے سوچتے ہیں نہیں سوچتے وہ کس کو لے لیتے ہیں وہ اسی کو لے لیتے ہیں اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں وہ کیا کریں گے نہیں وہ نہیں اچھی میری اممہ نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی اور پھر ان کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر تاثب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑ کے بھی نہ پڑے جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا قرآن کہتا ہے پہچان ہے لیکن تاثب ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تاثب کا شکار ہے اور عوام بچارے ان کے پاس واقعی علم نہیں تو مجارٹی بغیر علم کے صرف آبا و عداد کی بڑوں کی علماء کی اقابر کی تقلید میں اندھی چلی جالتی یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ماباک کو سمجھ نہیں تھی ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کا سہارہ لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِعَبَائِهِمْ یہ اور ان کے آباؤ اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے محض خواہشات پر مبنی تاثبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں اور ان تاثبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے آخرت کا خوف اسی لئے قرآن کس لئے آیا ہے کہ وہ کیا کرے لِيُنْذِرَ بَأْسًا شدیدًا صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تاثب کو توڑ پوڑ کے رکھ دیتا ہے صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے غفلت سے باہر نکالتا ہے قَبُرَتْ کَلِمَتًا تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں علاج کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جان کے بھی انجان ہیں وہ تو تاثبات کا شکار ہیں وہ تو زد برائے زد میں مبتلا ہیں کرنا کیا ہے حل کیا ہے اب حل بتایا جا رہا ہے فَلْعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اس درجے پہ آکے پیغام پہنچانا یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے حل فَلْعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ مسئیبت میں پڑھ رہے ہیں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم آم نہیں ہو سکتی یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آکے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ختم کر دیں گے فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پیغام آم کرنا اس کتاب کو آم کرنا اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور کس چیز سے خبردار کرنا یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑا بس یہ مقاصد ہیں نہیں دنیا نہیں ہے مقصد آخرت کا عذاب قرآن صاحب کہتا ہے کہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڑا اور گرنے لگیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر آپ کے سامنے کسی بریج پر کوئی شخص تیز گاڑی لے جا رہا اور آپ کو پتہ آگے بریج ٹوٹا ہوا ہے آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوگی آرام سے بیٹھے رہیں گے اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے میرا کیا مجھے تو پتہ ہے ٹوٹا ہوا ہے میں تو بچ جاؤں ایسا کر سکتے ہیں ہم اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے آپ کہیں آپ پاگل ہے گرنے دو میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا اچھا گرنے دو میں کیا کروں ہم یہ طریقہ اختیار کیوں میں انسانیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں جائیں جہنم میں میں پڑھ رہا ہوں میں اپنا ذکر کر رہا ہوں آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے اپنے حجروں میں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئی میں جا گرے کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑے کو کوئی سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط قائد غلط عمال غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں ہمارے دل میں کوئی دردی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی too much نہیں کرو تھوڑا تھوڑا کرو کیا ہوا کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لیا ہے ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خاصتہ کسی کو چھوٹا سب کو نقصان ہو جائے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں کوئی آکے آپ کو بتاتے تم پتہ ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا کسی تکلیف اٹھے گی میرا بھائی سب کو چھوڑ چھڑ کے کیا کریں گے کہیں گے اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا وہ ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں کریں گے کیوں اس لئے کہ بھائی سے محبت ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے سب جھوٹے داوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہونا آپ نے دیکھ کے آپ کے اندر سے ہو کے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں ہمیں کوئی محبت نہیں انسانوں سے اسی لئے تو چھوٹ چھوٹی بات پر جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور علچتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجل ہے وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم دس آیتیں پڑھ لیں گے نا آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی انسانوں سے کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے کب سمجھ میں نہیں آتا جب کوئی تاثبات کے خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے بھی ہوتے ہیں تو فتنہ دجال میں ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اسے اتنے مروب ہو جائیں گے آج بھی تو کیا ہوتا ہے جس کے پاس چند ایک چیزیں کچھ ہو تو ہم مروب ہو جاتے ہیں جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی یعنی جیسے وہ تھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لئے عجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ ماف کر دیئے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لاد دیئے گئے اور اس کا عجر مٹا دیا گئے اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے دجال سے بچنے کے لئے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے ام شرک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہلِ عرب کہاں ہوں گے فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے دجال کل لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بہان یعنی اس بہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی یہ موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یتے برتے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کبھی دیکھیں شیلڈ ہوتی اُبری بھی ہوتی ہے نا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے چپٹے سٹریٹ ہو جائے دیزائن جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال رون دے گا کوئی شہر نہیں بچے گا مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا مدینہ کی زمین تین مرتبہ کام پہ گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فکرے کا شکار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پپی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں ضعیف اللہ تقاد ہوتی ہیں نا عورتیں دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اس لئے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں رب ایسا نہیں دجال اور اس کا لشکر حلاق ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہلِ عرب سے لڑوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نمازنگے پھر تم فارس ایران سے لڑوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہلِ روم سے لڑوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے یہاں تعمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا پھر تم دجال سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسیٰ تک پہنچی انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس دو چھڑیاں ہوں گی تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور دجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ائرپورٹ بن گیا ہے فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر عجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے دجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات ہے کہ اس کا انکار پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات ان کو حفظ کر لینا چاہئے کوش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں ایک اور جگہ فرمایا جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ دجال کی فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے سورة القحف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتا چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آیتیں یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے سورت کا کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہیں تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے قرآن پورے کا پورا شفاہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُن وَرَحْمَةً اور صورت الفاتح کو خاص طور پر شفاہ کا اگر موزتین وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پر پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کیے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توقل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذبک من عذاب القبر و اعوذبک من فتنة المسیح الدجال پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے شر سے تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی تین کام پتہ چل رہے ہیں کون کون سے سب سبیلتی کے اس کا انکار کرنا انکار کون کرے گا جو پہچانتا ہوگا پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات اور مسیح الدجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا یہ مختصر سے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لئے چھوڑی ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں نہ مائنڈ کرٹیکل ہے جو کچھ کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں دین دنیا دونوں میں ہم اس لی پیچھے کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھول لی ابھی تک خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا سپون فیڈنگ ہو رہی جو کھلا دے کھا لیے خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے جو بتا دے سن لیے دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے نہ ہماری اولاد میں بچانا ہے نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی کسی سکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا کام کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلہ ہوں تو اس وقت اس کا پھر ترجہ عمل کیا ہوتا ہے اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے جب پتہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہی جب بھی تو دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے سہولت پسند ہے نا دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں این آیات کا مرکزی نکتہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 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 پہلے موسیقا 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 موسیقا